وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب نے کہا ہے کہ احتساب مرنے والوں کا نہیں ہمارا ہونا چاہیے مرشد پاک جناب ہونا تو چاہیے مگر آپ بھی کہہ ہی دیتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں کون لمی چھوٹی پہ چلے جاتے ہیں سرکار اگر اب بڑک ماری بیٹھے ہیں تو اس کو پورا بھی کریں حد ہو گئی ہے بھائی سے بھارتی سائنس دان نے کہا ہے کہ انیس سو اٹھانوے کے ایٹمی تجربات ناکام ہو گئے تھے بہت اچھے بھائی سائلو کا وہ جو اٹھائی مائی انیس سو اٹھانوے کو چاہیے میں بمب چلا تھا وہ کیا بمب نہیں تھا تمہارا اببہ پاٹ گیا تھا بے وکوپ وہ اپنے دماغوں کی بات کر رہا ہے تمہارے دماغوں کی تو اس نے تعریف کی ہے آنکھیں کھول کے پڑا کر اوک پا اچھا میربانی بھائی جی بڑی میربانی لالا جی تینکیو یہ تم بغیر کنفرم کی ایسی جذباتی ہو جاتے ہو ایک تھا یار مجھے تو غصہ چڑھ گیا تھا میں نے سمجھا ہمارے بمبوں کا کہہ رہا ہے کہ نکام ہو گئے تھے ہم نے اپنا پاڑ بھی سال لیا اب اپنا بھائی بھی جایا کیے یار تم کنفرم کر لیا کرو پھر غصہ چڑھایا گیا بھائی جی باتی ہو گیا تھا اپنے ملک کی بات ہو تو میرے سے نہیں برداشت ملک کی ہو یا جس کی بھی ہو پہلے دیکھ لیا کرو اس کے بعد جتنے مرضی جذبات اچھا یار میں نے اب سہوری تو کہا دیا اب کیا کروں میں ٹکٹ کٹا کے بمبئی جاؤں اس کو معافی مانگنے کے لیے حد ہو گی تمہارے والی اگر تم وہاں چلے گئے نا تو اجمل کساب کے ساتھ ملتی ہے تمہاری شکر واقعی سر کتنی زیادہ ہر وقت مجھے ہی ڈراتا رہتا ہے تو حد ہو گیا تمہارے والی جسس افتخار نے کہا ہے کہ اتائی ڈاکٹروں کے خلاف مہم چلائی جائے بڑی میربانی جناب مگر سرکار یہ جو کرپٹ افسر ہیں ان کے خلاف بھی تو مہم جلدہ جلدہ شروع کریں جناب یہ تو واری واری ایک کے کر کے نکل رہے ہیں یہاں سے اور ولایت امریکہ اور اسٹریلیا سیٹ ہوتے جا رہے ہیں باقی جو رہ گئے ہوئے ہیں ان کی پائن پائن سال سال رہ گئے ہیں ان کے اس کے بعد تو ان کی حنود شدہ لاشیں ہی رہ جائیں گے وہ تو کسی کے باڑیے نے بھی نہیں خرید ہی ائر مارشل اسکر خان نے کہا ہے کہ خفیہ پنٹ کیس ری اوپن کرنے کے لیے جسٹس افتخار کو خط لکھا ہے جناب بابا جی ٹھیک ہے جناب آپ نے خط لکھا ہے مگر آپ کی بڑی میربانی خط لکھ کے کسی سیانے بیڑے بندے کو ایک دفعہ ضرور پڑھا لیا کریں پہلے بھی آپ کے یہ ایک بھیجے ہوئے خط نے پوری قوم کا بیڑا گرک کر دیا تھا وہ کون موسوف نے زیاؤل حق کو ایک خط لکھا تھا جس میں بھٹوں کی بدخوئیاں کی گئی تھی اور کہتے ہیں زیاؤل حق کے مارشل لوگ کی وہ جو ایک طوفانی بارش تھی نا اس کا پہلا کترہ یہ خط ہی تھا موسوف خبر ہے کہ نئی دلی میں چودہ بیویاں رکھنے والے کو پندرویں شادی کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا کیوں جی پندرویں بیوی نے ان پائی صاحب کا میٹر چیک کر لیا ہے یہ کیا بےودگی بھی تو وہ ہوتا ہے نا پرانی گاڑیوں کا میٹر دیکھ کے تو پتہ چلتا ہے کتنی چال چکی ہے مائلے چیک کرتے ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ بیوروکریٹس نے ملک کا بیڑا گھرک کیا بہت اچھی بات کیا جناب جائے ساں میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں مگر ساتھ تھوڑی سی مافی چاہتا ہوں جناب بیوروکریٹس جو پہلا تھڑا جی بیڑا گھرک کرنے والا اس کی ہلپ ایک جاج نہیں کی تھی ہلپ یہ موضوع اب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ گورنر جنرل غلام محمد اور چیف جسٹس منیر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جی جناب وہ غلام محمد تھے نا بیوروکریٹ اور بن بیٹھے گورنر جنرل انہوں نے اسمبلی توڑ دی مولوی تمیزدین کیس جو تھا وہ جو سپیکر تھے اور اس کو ریلیف اس کام کو اس عمل کو ریلیف دی جسٹس منیر نے وزیراعظم گلانی صاحب نے کہا ہے کہ مشرف کے خلاف کاروائی پر نون لیگ سے صرف طریقہ کار پر اختلاف ہے جی جناب سزا دونوں پارٹیاں دینا چاہتی ہیں نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ اسے لٹکایا جائے اور پیپل پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ لٹکایا نہ جائے اسے کہا جائے کہ کان پکڑ کے پیر بھی سنا دے بات سکتے ہیں خبر ہے کہ چین سے منگوائی گئی بسیں انتہائی غیر میاری نکلیں پول نہیں چڑ سکتی اب انہوں نے بسیں واپس تو نہیں لینی وہ بھی چین والے بڑے کاروباری ہیں انہوں نے جو ایک دفعہ چیز بیجی انہوں نے کیوں واپس لینی ہے انہوں نے کہہ رہا پائے جی کتنی بسیں آپ نے لینی ہے پنجا پنجا آپ کو ہم made in china کھوتیاں دے دے ایک تک کھوتی باس کے انجن کے ساتھ باہد لیں آٹومیٹک ہوگی اندر سے بٹن دمائے پول چڑھنے سے پہلے کھوتی باہر نکلیں گی آج دی باس تروں کے پول پہ چڑھ جائے کہ جا پول اترے بٹن دمائے کھوتی اندر آئے یار کس کا یار ویسے یہ نڑا ہو کہ کھوتیاں بھی دو نمبر دے دے سال ڈیڑھ سال بعد کھوتیاں پاؤکڑا کھوتی نوز رات we'll take a break stay with us موسیقی